دیکھیں راجیب جی جو راہل گاندھی کی پوری رن نیتی ہے پہلے انہوں نے جو پدیاترہ کی وہ ساؤ سے نورت کی کی اور اس سمیں جو وہ کر رہے ہیں دیکھیں جسے ہم مارکٹنگ مینجمنٹ میں یا مینجمنٹ کے لینگویج میں کہتے ہیں انہوں نے سارے مارکٹ سیگمنٹس کو کور کر لیا ہے پہلے انہوں نے جیوگریفیکل مارکٹ سیگمنٹس کو کور کیا پیدل چل کے اس کو کور کیا آج کی تاریخ میں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ مارکٹ سیگمنٹ جن کی ایسپیریشنز الگ ہیں جن کی آکانکشائیں الگ ہیں جن کے سپنیں الگ ہیں ایک ایک کر کے سارے مارکٹ سیگمنٹس کو کور کر رہے ہیں آپ دیکھیں مارکٹنگ سیگمنٹس کا سب سے جو ایمپورٹنٹ پکش ہوتا ہے آپ کسی مارکٹ سیگمنٹ کو چھوڑیں گے نہیں ہاں ایک مارکٹ سیگمنٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور جانبوچ کے چھوڑا ہے رن نیتی کے تحت چھوڑا ہے اور وہ مارکٹ سیگمنٹ ہے جو پونجی پتیوں کا مارکٹ سیگمنٹ ہے جو بہت رئیس لوگوں کا مارکٹ سیگمنٹ ہے جیسے آپ نے دیکھا جن جن لوگوں کے پاس راہوز راندی جا رہے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کی شلپکار ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں جو پسینہ بہتے ہیں جو بھگوان وشکرما کے ایک پرکار کے پوجہ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ دیش کے ستر تدیشت لوگ ہیں اور اس میں ستر تدیشت لوگ او بی سی اور دلی سمودائی کے ہیں تو یہ جو مارکٹ سیگمنٹ انہوں نے کیا ہے اور مارکٹ سیگمنٹ میں جو سوشلی ایکنومیکلی ویکر سیگمنٹ ہے اس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے مودی جی کی ساتھ جو سمسیہ ہے جو آپ نے کہا کہ راہل کے تیروں سے بے حال ہوئی بی جے پی جو بی جے پی کی سمسیہ ہے اصل میں انہوں نے جو پونجی پتیوں کا مارکٹ سیگمنٹ ہے کہول اس کی طرف دھانہ کرشت کیا اور ان کے پیسوں کے بل پر اور ایڈورٹیزمنٹ کے مادہم سے پبلیسٹی کے مادہم سے جیسے رادیل کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب آپ اپنا برینڈ بناتے ہیں اس برینڈ کے ساتھ اگر پروڈکٹ کی قوالیٹی میچ نہیں کرتی تو جو برینڈ ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹی ہو جاتا ہے آج کے تاریخ میں جو بی جے پی کے ساتھ سب سے بڑی سمسیہ ہے برینڈ تو انہوں نے بنا لیا ایک مودی برینڈ بنا لیا انہوں نے یہ دکھائے سپنے دکھائے لیکن جو انہوں نے ایڈوٹیزمنٹ کے مادہم سے پبلیسٹی کے مادہم سے برینڈ بنایا تھا اس کو پروڈکٹ سے میچ نہیں کرا پائے تو ایسپیریشن لوگوں کی آپ نے بہت زیادہ جگہ دی اور لوگوں کی جب ایسپیریشن بچوں کی ایسپیریشن یواؤں کی ایسپیریشن ان کو نوکری ملے گی لوگوں کی ایسپیریشن کی ان کو پندر لاکھ روپے ملیں گے مہلاؤں کی ایسپیریشن کی ان کو جو رسوئی کا سمان ہے وہ سستہ ملے گا گیس سلنڈر سستہ ملے گا کسانوں کی ایسپیریشن کی ان کی انپوٹ کاؤسٹ کم ہوگی ان کی آمدنی دگنی ہوگی ایسپیریشن تو آپ نے برینڈنگ کے مادہم سے جگہ دیا لیکن دیکھئے راجیب جی آپ خود دیکھئے اگر آپ نے پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھیں گے اگر لوگوں کی ایسپیریشن کو آپ بہت زیادہ جگہ دیتے ہیں اور ایسپیریشن کو اپنے پروڈکٹ سے اور سرویسز سے میچ نہیں کرا پاتے تو آپ کی جو کوالٹی ہے اور جو آپ کی ایمیج ہے وہ بھیشن روپ سے گرتی ہے راحل گاندھی کیا کر رہے ہیں راحل گاندھی کیونکو سانتونا دے رہے ہیں کن کو سانتونا دے رہے ہیں کس کے کندے پر ہاتھ رہے ہیں کس کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں کس کے ساتھ پانچ پانچ چھے جگنٹے پیٹھ رہے ہیں جو گریب ہیں جو محنت کش ہیں ان کو گلے لگا رہے ہیں اس کا مطلب وہ کہنا ہے دیکھیں جو محنت کش کلاس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں کیول شکشہ دے دو چکستہ ویوستہ دے دو ہم اپنی روجی روٹی کما لیں گے لیکن ہمارے راستے پر بادہ مت بنو تو راحل گاندھی ان کو آشواسن دے رہے ہیں اور جو راجستان کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں تین راست سرکار بلکل الگ طرح سے کھڑی ہیں راستان سرکار نے جس پرکار سے چکستہ سویدائیں دی ہیں 36 گرد سرکار نے جس طرح سے کسانوں کے اور ان کے جو فسن ہیں اس کے دام دلائے ہیں کناٹکہ سرکار نے جیسے ساماجی ویدویش کو ختم کیا ہے اور جس پرکار سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو پورا کیا ہے تو ایسپیریشنز کو اتنا ہی جگایا ہے جس کو وہ پورا کر سکے اور راحل نے جیسے ہی جو جو کہا تھا اس کو پورا کیا موڈی جی نے جو گلتی کی اپنی سٹیٹیجی میں انہوں نے ایسپیریشنز کو بہت زیادہ جگا دیا اس کو میچ نہیں کر پائے اس لیے آن نو سال سالے نو سال کے اندر ان کا جو پورا برینڈ ہے وہ دراشائی ہو رہا ہے اور یہی کاؤنٹر سٹیٹیجی جو راحل گاندی کی ہے جو ویشوکرما بھگوان کے سنتان اور ان کو پوزہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے سیدھا سمپر جو ستھاپت کر رہا ہے راحل گاندی یہی کاؤنٹر سٹیٹیجی یہ کاؤنٹر نیرےٹیو کام کر رہا ہے فیلڈ پہ راجی جی خاص کر راحل گاندی کی رنیتیوں کو اگر دیکھا جائے تو رنیتی طور پر کیا راحل گاندی صحیح دیشا میں چل رہے ہیں دیکھیں راجی جی مجھے ایسا لگتا ہے یہ راحل گاندی بلکل پرفیکٹ سٹیٹیجی میں چل رہے ہیں اور موڈی جی بلکل گلت سٹیٹیجی میں چل رہے ہیں اگر کالا پیپل میں انہوں نے اپنا چناؤ کا وہ کیا بڑے بڑے شہروں میں اپنی میٹنگ رکھنا کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے چھوٹے قصبوں میں اور جس سے گرامین چھتروں کو آپ ساتھ سکیں وہ سٹیٹیجی ہوتی ہے کیونکہ راحل گاندی کی رننیٹی وہی ہے پہلی بات دوسری بات ہم یہاں ڈیبیٹر نہیں چن رہے ہیں یہاں ہم کوئی یہاں چن رہے ہیں ہم کمیونکیٹر اور راحل گاندی کمیونکیٹ کر رہے ہیں موڈی جی ڈیبیٹ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ای ای ایم ایس نمبودری پات کئرلا کے کئی بار مخیبنطری رہے حق لاتے تھے we don't need ڈیبیٹر we need کمیونکیٹر گاندی جی بہت اچھے بھاشن نہیں دیتے تھے لیکن گاندی لوگوں کی سمویدناوں کو چھوتے تھے راحل گاندی لوگوں کی سمویدناوں کو چھو رہے ہیں اور سنیے یہ وسundra راجے جی کی جو بڑی بہن ہیں انہوں نے اپنے چھتر سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ہے جو آج تک کبھی چناؤ پرفیکٹ ہے اور دوسری بات ایک اور آخری بات آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا ایک آدمی گدھے کو لے کے جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ تو پیدل چل رہے تھے گدھا پیدل چل رہا تھا لوگوں نے کہا کہ گدھا چل رہا یہ دونوں پیدل کیوں چل رہے ہیں دونوں بیٹھ گئے لوگوں نے کہ دیکھو دونوں بیٹھ گئے گدھا بیچارہ مر جائے گا اس نے بیٹے کو بیٹھا دیا باپ نیچے چلنے لگا لوگوں نے کہا دیکھیں بیٹے بیٹا جو ہے گدھے بیٹھا اور باپ پیدل چل رہا ہے باپ بیٹھا لوگوں نے کہا دیکھو بیٹے کو اتار دیا باپ بیٹھا ہے دیکھیں آلوچنا کرنا بہت آسان ہے راحول گاندی کی سٹیٹیجی پرفیکٹ ہے چناؤ جو انہوں نے چیتر کا چیان کیا ہے جن لوگوں سے مل رہے ہیں وہ کمیونکیٹ کر رہے ہیں موڈی جی بھاشن دے رہے ہیں موڈی جی اوریٹری رکھا رہے ہیں موڈی جی ڈیبیٹ کر رہے ہیں راحول گاندی کمیونکیٹ کر رہے ہیں اس لیے میں یہ مانتا ہوں آج کی تاریخ میں بڑے بڑے نیتا ابھی آپ ہریانہ کے اندر دیکھئے گا چودی ویرین سنگھ جو وہاں کے ممور پارلیمنٹ ہے کچھ دنوں میں بی جی پی چھوڑنے والے ہیں اگر بی جی پی چھوڑ کے لائن لگی ہوئی ہے راحول گاندی کی سٹیٹیجی کی سفلتہ کا منطر ہے یہ راحول گاندی واسطرکتہ میں جو سٹیٹیجی چاہیے وہی سٹیٹیجی کر رہے ہیں اور موڈی جو سٹیٹیجی نہیں چاہیے وہ کر رہے ہیں سٹیٹیجی راحول گاندی is doing what is required to it ڈال جی پروفیسر عوی کان جی آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی